بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فلیپا کلپ میں ہم بات کریں گے اینیمیشن کی آج کچھ بیسک ٹولز کے بارے میں بات کرتے ہیں پریویس ویڈیو میں آپ نے فلیپا کلپ کی جو نیو فیچرز آئے تھے اپ ڈیٹ ہوا تھا وہ دیکھا تو انہی سے ریلیٹڈ ہم بات کرتے ہیں اینیمیشن سے پہلے دو تین مین چیزیں ہوتی ہیں جن کا سمجھنا ہمارے لئے ضروری ہوتا ہے ہم اینکر پوائنٹ کی بات کریں گے کہ ہم اپنے اینکر پوائنٹ کا یوز فلیپا کلپ میں کیسے کر سکتے ہیں جیسے ہم سوفٹریرز میں کرتے ہیں تو سیم فلیپا کلپ میں بھی ہم اینکر پوائنٹ کا یوز کر کے بہت اچھی اینیمیشن کر سکتے ہیں سیکنڈ چیز جو ہے وہ ہم لیسو ٹول کی بات کریں گے کہ لیسو ٹول کا یوز کر کے یعنی کہ ہم لیسو ٹول سے سلیکٹ تو کرتے ہیں لیکن ایک اور میتھرڈ کے جلدی سے ہم لیسو ٹول پر کلک کر کے ایک مکمل چیز کو ایک دفعہ میں ہی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور تھرڈ چیز ہم سیکھیں گے پرسپیکٹیو ٹول ہم پرسپیکٹیو ٹول کا یوز کیسے کر سکتے ہیں جیسے ہم سوفٹریر میں ٹیڈی ویو مناتے ہیں یعنی کہ ہم ایک فرنٹ یا سائیڈ ویو دکھات رہے ہوتے ہیں لیکن پرسپیکٹیو میں تھوڑا سا روٹیٹ کر کے تھوڑا سا ڈاؤن، اپ یہ ویو ہم کیسے فلیپا کلپ میں ہی بنا سکتے ہیں یہ سب ہمیں نیو فیچرز مل چکے ہیں تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی ڈک لے لی یا کوئی بھی ایمیج لے لی ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے کیسے یوز کرنا ہے آپ نے لیسو ٹول پر بات کریں کہ ہم نے لیسو ٹول اور انکر پوائنٹ کا یوز کیسے کرنا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں لیسو ٹول کو پہلے دیکھتے ہیں لیسو ٹول میں ہی ہمارے انکر پوائنٹ کا یوز بھی آ جائے گا اپنے برش کے نیچے جب کلک کرتے ہیں ایریزر کے نیچے آپ کے پاس ایک لیسو ٹول ملتا ہے آپ کو جو آپ کے سامنے شو ہوتا ہے اس لیسو ٹول کے طرح آپ جو ہے اپنی اینیمیشن کو آسان بنا سکتے ہیں لیسو ٹول کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے ارگر جب سرکل یا لیسو ٹول کے ذریعے سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ چیز سلیکٹ ہو جاتی ہے آپ اس کو سلیکٹ کر کے مزید موف کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اگر ایک ہی ایمیج کے ڈیفرینٹ پارٹ سلیکٹ کرنے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے روٹیٹ کرنے کے لیے سرکل کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے ایک کمپلیٹ ایمیج اس ایمیج کو سلیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اس کے لائنز اردکر نہیں لگانے پڑیں گے آپ کے پاس بیٹر آپشن ہے لیسو ٹول پر ڈبل کلک کریں اور دیکھیں کہ آپ کا سلیکٹ جو بھی آپ نے چیز سلیکٹ کرنی تھی اس کے اردکر سلیکٹ ہو چکی ہے تو آپ اس کو کہیں بھی موف کر سکتے ہیں جی ہاں یہ تھا ہمارا لیسو ٹول کا کام مزید لیسو ٹول میں یہ انکر پوائنٹ کا یوز لیسو ٹول پر ڈبل کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کے سامنے ایک میڈ میں سرکل نظر آتا ہے اس سرکل کے تھو آپ انکر پوائنٹ میں یعنی کہ یہ جو سرکل ہے یہ اس کا مین پوائنٹ ہے آپ اس پوائنٹ کو جہاں بھی رکھیں گے آپ کا روٹیشن وہیں سے سٹارٹ ہو جائے گا جیسے کہ آپ کوئی بھی ڈرائنگ آپ یوز کرتے ہیں یا کوئی بھی سوفٹریر یوز کرتے ہیں تو انیمیشن کرتے وقت آپ انکر پوائنٹ کا بہت زیادہ دھیان رکھتے ہیں تو سیم اسی طرح سے فلیپا کلپیں بھی آپ نے انکر پوائنٹ کو فوکس کرنا ہے جیسے یہ انکر پوائنٹ جہاں پر میرا مٹ میں ہے تو میں اس کو یہاں سے روٹیٹ کروں گی تو یہ اس طرح سے روٹیٹ ہوگا لیکن مجھے کیا کرنا ہے مجھے اس طرح سے روٹیٹ نہیں کرنا مجھے انکر پوائنٹ کی جگہ چینج کرنی ہے میں چاہتی ہوں اس کی ٹیل والی سائٹ یہیں رہے لیکن یہ تھوڑا سوڑا داؤن ہو تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے داؤن ہو جائے گا یہ ہوئی نا اینیمیشن والی بات تو میں پیک کرتی ہوں اگر میں اس کو یہاں سے ڈبلیکیٹ کروں کوپی کروں اور میں نیکسٹ پر پیسٹ کر دوں یہاں پر تو میں نے جب پیسٹ کیا تو یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا اس طرح سے موو ہوا میں ایک نیو لے کر نیو لیئر لے کر مزید موو کرتی ہوں اور اس کو مزید چینج کرتی ہوں یہاں سے میں آنین اوپشن ہون کرتی ہوں تاکہ میرا جو بھی کام ہے وہ مجھے پریویس نظر آتا رہے تو یہ دیکھیں اتنا موو ہوا اب میں اس کو مزید کوپی کرتی ہوں اور پیسٹ کرنے کے بعد مزید یہاں سے اس کو روٹیٹ کرتی ہوں فیفت لیئر پر جاتی ہوں اور پھر سے پیسٹ کر کے اس کو یہاں پر لے کر آتی ہوں تو اگر میں اپنی اینیمیشن آپ کو دکھاؤں سوری اس کو میں ڈبلیٹ کرتی ہوں فیفت لیئر میں میں آپ کو دکھاؤں میری اینیمیشن کیسے ورک کی یہ دیکھیں آپ کی ڈک جو ہے وہ اینیمیٹ ہوئی یعنی کہ اس نے فرسٹ ویو پر وہ کس طرح دکھائی دی سیکنڈ پر اس کی ٹیل نہیں ہی لی لیکن اس کی باڈی موو کی تو یہ ہوتا ہے اینکر پوائنٹ کا کام جسٹ آپ نے اینکر کو فوکس کرنا ہے اور اس کو موو کروانا ہے کسی بھی طرح سے اور کسی بھی جگہ پر فیفت لیئر پر اور فرسٹ لیئر پر پھر بھی دیکھ لیں ہماری ٹیل اپنی جگہ پر ہے تو سیم اسی پروسس پر دوبارہ اگنگ کلک کرتے ہیں اور آپ اس کا اینکر پوائنٹ یہاں رہنے دیتے ہیں تو دیکھیں اس کی لیکس وہی رہے گی اور اس کی باڈی موو کرے گی تو بس آپ نے جب بھی کوئی پوائنٹ یوز کرنا ہے تو مین آپ نے فوکس کرنا ہے اینکر پوائنٹ پر تو آپ نے یہ سب تو دیکھ لیا مزید ہم بات کرتے ہیں پرسپیکٹیو ٹول کی پرسپیکٹیو ٹول میں ہمارا کیا کام ہوتا ہے جیسے میں نے ایک سیکنڈ لیئر پر اپنی اینیمیشن تو کی لیکن میں اس کو سیلیکٹ کرتی ہوں اور مجھے ہے کہ یہ سیلیکٹ ہونے کے بعد پرسپیکٹیو ٹیو میں آ جائے پرسپیکٹیو پر میں نے کلک کرنا ہے یعنی کہ جب بھی آپ کو چیز سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ سائیڈ پر آپشن نظر آتے ہیں آپ نے ایک یہ ٹک پر نہیں یہ ہے پرسپیکٹیو سیلیکٹ آپ نے اوپر والے پر چھوکا نیچے والے پر سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ کسی بھی ویو کو آپ ڈاؤن سائیڈ ویو میں کنورٹ کر سکتے ہیں اگر دیکھیں میرے پاس جیسے یہ کریکٹر ہے تو میں اس کو تھوڑا سا یہاں سے چھوٹا کر رہی ہوں اور یہاں سے تھوڑا سا ڈاؤن کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں ایک دم سے یہ کسی اور ویو میں آ جائے گا اور تھرڈ میں جا کر میں اگین اس کو سیلیکٹ کر کے پرسپیکٹیو ٹول کو سیلیکٹ کرتی ہوں اور یہاں سے اس کو یہاں پر تھوڑا ویو کو چینج کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ بالکل مجھے ایسے دکھائی دے گا کہ میرا 3D سائٹ پر آپ کو شو ہو جائے گا اگر میں اس کا یہ آنین ویالا آپشن آف کروں تو آپ کو بیٹر نظر آئے گا تو دیکھیں سیکنڈ میں آپ کے پاس یہ یوں تھا اور تھرڈ میں یہ ویو یوں آ چکا ہے تو پرسپیکٹیو ٹول کا یہی مطلب ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی چیز پرسپیکٹ کرنی ہے یعنی کہ اس کا ویو چینج کرنا ہے تو آپ نے اس پار پر کلک کرنا ہے اور اس کو جیسی مرضی آپ تھوڑا سیٹ کر سکتے ہیں آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں سائٹ بھی اوپر لے کر آ سکتے ہیں اور بیک کر کے اس کو سیٹ بھی کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے تو یہ دیکھیں کتنا ویو اچھا لگ رہا ہے تو سیم اسی طرح سے جب بھی آپ نے کوئی چیز کو اینی میٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کو کوپی کریں اور پیسٹ کر کے اس کو یہاں پر رکھیں چکے اور اس کے ویو میں تھوڑا سوری اس پر آ کر اس کو تھوڑا چینج کرتے ہیں اس کے سائز کو کم کرتے ہیں تو یہاں سے اس کا پرسپیکٹیو میو میں چینج کر دیتے تو یہ دیکھیں یہ آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گا مزید اگر آپ اس کو ڈاؤن کی طرف کریں تو یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے آپ کو شو ہوگا تو یہ دیکھیں آپ ایک ہی کریکٹر کو ایک ہی میچ کو اپنے میو میں چینج کر سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ پرسپیکٹیو ٹول کا یوز کیسے کر سکتے ہیں اور مزید اینکر پوائنٹ کا اور لیسر ٹول کا تو یہ تینوں مین چیزیں ہیں اگر آپ لیپا کلے پر اینیمیشن سیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بیسیک اینیمیشن ضرور آنی چاہیے تاکہ آپ مزید بیٹر کر سکیں تو امید کہتی ہوں ویڈیو کی سمجھ آئے گا کہ تو ویڈیو کو لائک کریں مزید کچھ بچا چاہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ